اقوال پہنچے ہیں یہ وادی السلام کا وہ قبرستان ہے جو نجت اشرف میں واقع ہے اس کے لئے یہ مشہور ہے کہ جو شخص اس دنیا سے تلا جاتا ہے اگر وہ صاحب بہشت ہے وہ صاحب مغفرت ہے تو اس کی روح کو یہاں پر منتقل کیا جاتا ہے اور تا قیام قیامت یا حکم الہی کے وقت تک اس کی روح کو یہاں رکھا جاتا ہے اور وہ لوگ جو طیب و طاہر اس دنیا سے اکتے ہیں اور آل محمد کی محبت میں دم دیتے ہیں ایک روایت کے مطابق ان کے جسد کو اس مقام پر منتقل کیا جاتا ہے اور وہ نا اہل جو یہاں کے لائق نہیں تھے مگر وقت کے طور پر یہاں دفن ہو گئے ان کی میتیں یہاں سے بطور اعجاز ہٹا دی جاتی ہیں اور یہ وہ عظیم قبرستان ہے جس کے اندر کئی انبیاء اور کئی علماء اور کئی نامور شخصیتیں دفن ہیں جو وقتاً فوقتاً اس علاقے میں آتے رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے دو نبی جنابِ حود اور جنابِ صالح دفن ہیں جنابِ صالح کے متعلق آپ کو معلوم ہے اور جنابِ حود کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جنابِ حود اور جنابِ لوت ان دولوں کی بیویوں کے لیے یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے ہمارے اپنے محترم اور پاک بندوں کو زحمتوں میں مختلع کیا ہے کلامِ مجید میں سریحاً آیت موجود ہے اور جنابِ صالح یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جن کو پروردگارِ عالم نے ایک اوپنی عطا کی تھی جو معززہ قرار پائی تھی کہ اس اوپنی کے کاٹنے والے پر اس کے پاؤں کاٹنے والے پر تین دن میں عذاب نازل ہوا تھا اور اسی کی مثال حسین ابن علی نے کربلا میں اس وقت بھی تھی جب علی ازور کو اپنے ہاتھوں کے تیر کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے مولا نے یہ فکرہ کہا تھا کہ میرا بچہ ناکہِ سالے سے کم نہیں ہے اور اسی فکرے کو امامِ علی نقی نے اس وقت استعمال کیا تھا جب متوقع کے تق کے آگے میرا مولا دوٹا رہا تو شام کو میرے مولا نے یہی کہا تھا کہ میرا مقام بارگاہِ الہی میں ناکہِ سالے سے کم نہیں ہے یہ وہ مقامات ہیں جو واضی السلام میں ہیں یہاں امامِ جعفرِ صادق اور مقامِ حضرتِ حجت یہاں پر موجود ہے یہاں پر ظاہرین جاتے ہیں اور مختلف دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتیں بارگاہِ الہی کے اندر ان زباعتِ مقدسہ کے ستے سے طلب کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مقامِ صاحبِ زمان وہ ہے جہاں لوگوں نے امامِ زمانہ کو نماز پڑھتے ہوئے اور بارگاہِ الہی کے اندر مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے چنانچہ اسی مقام پر بیٹھ کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر صادقِ آلِ محمد نے بھی اکثر و بیشتر جب اس علاقے میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر تشریف فرما ہو کر مختلف دعائیں لوگوں کو تعلیم کی ہے زیارتیں بتلائی ہیں اور مختلف مقامات کی نشان دہی کی ہے جن مقامات کو آج مومنین نے محفوظ رکھا ہے اور ان مقامات کی زیارت کے لئے زائرین جاتے ہیں یہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اور یہاں پر مانگی ہوئی حاجتیں بارگاہ الہی میں ان شخصیتوں کے توصل سے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں یہ وہ مقامات ہیں عزیزانِ گرامی وادی اسلام وہ عظیم قبرستان ہے جہاں پر دخم ہونے کی خواہش ہر انسان کا ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر یہاں پر بن جائے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ تو نہیں کہتا مگر یہ بھی ایک عکس بنایا گیا ہے لوگ